بچوں کے لئے پڑھائی کس طرح سے انٹرسٹنگ ہونی جائے ماروی ہمیں انٹروں میں بھی شیئر کر رہی ہے اور میرا یہی پوائنٹ ہے کہ ہم اکسر بچوں پہ چیز سمجھاتے نہیں بس کہتے ہیں کہ پکڑا اور یاد کر لو انٹرسٹ لیول جو ہے نا ان کا ڈیویلپ کرنے کے لئے مینٹین کرنے کے لئے کچھ ٹپس تو آج ہم جاننے والے ہیں well ermila بکل سہی کا آپ نے شروع سے اور انفاق throughout our education system ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ what to learn یا کیا سیکھنا ہے concepts but how to learn والا جو ایک element ہے نا یہ اس کو اس کے پر نہ فوکس کیا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بس پڑ لیں گے تو یاد ہو جائے گا یا یاد والا بھی جو آپ میموری والی باتیں بتا رہی تھی سو ایسے لگتا ہے کہ چاہید اتا ہے پری سیٹ یہ کوئی بچہ سیکھ کے آیا ہوتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا learning how to learn itself ایک الگ سے skill ہے سیکھنا کے ایسے کسی چیز کو اور ہمیں انٹرسٹنگ سکھانا کے ایسے یہ ایک سکل ہے اپنے آپ میں اچھا اب میں سٹارٹ کرتی ہوں ابھی آپ long term memory اور short term memory کی بات کر رہیتے ہیں ہماری brain کی دو hemispheres ہوتے ہیں ایک right hemisphere اور ایک left hemisphere جو right hemisphere میرا right left تھوڑا سا خراب ہے جو آپ کا ایک side جو ہوتی ہے that is your logical brain جو کہ آپ کی reasoning کو آپ کی sequentials کو آپ کی organizational stuff کو maintain کرتی اس کو میں executive functioning بھی کہتے ہیں وہ ایک side ہوتی ہے جو دوسری side آپ کی brain کی ہے which is the right side of your brain ابھی آپ کی رہیت کا آواز سیدھے کار میں پڑھنی چاہیے right side of your brain is your creative brain اس میں آپ کی intuitions آ جاتی ہیں آپ کی creative elements آ جاتی ہیں اس میں آپ کی music کی جو processing ہے وہ آ جاتی ہے اس میں آپ کی memory آ جاتی ہے پس اس میں آپ کی emotions آ جاتی ہیں اچھا اب ہمارا education system right from kindergarten to whatever level وہ develop کرتا ہے صرف اور صرف ایک hemisphere of brain کو that is the left hemisphere left اور وہ ہوتے ہے رتا رتا بھی آپ کہہ رہے ہیں یا لوجک وہ صرف لوجک سیکوینشل اسی رہے شاید ہم emotions سے اسی رہے شاید ہم empathy سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ throughout the education system صرف ایک side of brain آپ کی develop کی جا رہی ہوتی ہے اور آپ ایک طرف لگے ہوتے ہیں اور research ہی کہتی ہے جس کو ہم genius kids کہتے ہیں کیوں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ بچے بہت شاپ ہوتے ہیں کچھ بچے اتنے شاپ نہیں ہو پاتے ٹھیک ہے اس میں بہت سارے elements شامل ہوتے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دونوں hemispheres of brain کو بیلنس یوز کرتے ہیں سو اگر کسی چیز کو انٹرسٹنگ بنانا ہے پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے تو آپ اپنی لیفت ہمیسفیر کے ساتھ اپنے رائیٹ ہمیسفیر کو انگیج کریں یہ تو میں نے آپ کو ایک بیسک ٹھپ بتا دی ہے اب میں جو باتیں کہنے جا رہی ہوں وہ 90% پرنٹس یا بچے اسپیشلی اگر کوئی ہمارے پروگرام دیکھ رہے تو وہ سوچیں گے کہ یہ تو شاید کوئی بہت ہی فن والا کام ہے اس میں پڑھائی کہاں سے آگے اور شاید پڑھائی پیچھے رہے گی بات ہم لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں امیلا سب سے زیادہ بھی آپ again long term memory کی بات کرے تھے سب سے زیادہ جو چیز آپ کو یاد رہتی ہے وہ فنی چیزیں ہوتی ہیں you cannot learn anything until or unless کہ وہ relate ہو کسی فن مومنٹ کے ساتھ سب سے پہلے تو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہم صرف سکھانے کی حد تک یا ہم لوگ explain کرنے کی حد تک تو کر دیتے ہیں بچوں کے لیے یہ ہمیں سکلز بچوں میں بھی دینی ہے اور ہمیں بھی پتا ہونا چاہے کہ how to make it interesting for kids as well سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر بچہ جو بھی concept سکھ رہا ہے اس کو یا ہم بچے کے لیے کرے یا بچہ خود کے لیے کرے اس کی کوئی سٹوری بنا لی جائے I still remember ہماری میٹرک کے فیزکس کی بک میں وہ برننگ فرننس ہوتا تھا یہ کہانی اور سے اس میں سلپھر اور کابندہ ایک سائید کی بہت سارے اس میں it was used to be a very difficult concept اچھا میں نے کیا کیا میں نے اسے کہانی بنائی کہ تین فرنس تھے سلپھر تھا کابندہ ایک سائید تھی وہ پھر ایک بھٹی میں گئے اور سیریسلی ارمیلا وہ after making that story مجھے اپنی زندگی میں وہ برنی فرنس کا کہانی نہیں بھولے گی so interesting بنانے کے لیے جو teachers ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ concepts کو سٹوری فائی کیجئے I remember مجھے یہ سٹوری سے آدھا ہمارے فیزکس کے تیچر ہوتے تھے سرزمان I remember اور وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں ایک ٹاپک پڑھانے اور اس کی پوری انہوں نے پیچھے تمہید بنا کے اس کی کہانی آپ اس کا بنا کرے اس کی کردار تانے کرے اور وہ کلاس میں یاد کرتے تھے ارمیلا آپ رول پلے بھی کروا سکتے ہیں کلاس میں یہی جیسے اگر ضروری نہیں ہے کہ سلپھر اور کاربن ڈائف سائید وہ صرف آپ کردار بنا کے ان کی رول پلے کروا سکتے ہیں جو جو وزیل میمری ہوتی ہے ہماری اور سپیشل میمری ہوتی ہے آپ کہہ رہی تھے نا بچے گھر کی کسی چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ کہلاتی ہے سپیشل میمری جو میمری ہماری سپیش سے ریلیٹ ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے جو چیزیں ہم روزانہ گھر میں دیکھتے ہیں ہم ان کو ٹکن فرگانٹ لیتے ہیں وہ ہماری سب سے زیادہ لانگ ٹاپ میمری میں چیزیں سٹورتے ہیں سو جب رول پلے کیا جاتا ہے جب وہ کردار آپ کی کسی دوست سے سوسیٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ کے کوئی فرینڈز کر رہے ہوں گے کوئی کوئی کالکس کر رہے ہوں گے سو وہ آپ کی اموشنل میمری کے ساتھ اس کو جوئن کر کے وہ چیز آپ کی لانگ ٹپ میمری میں جلدی سٹور ہوتی ہے دیر کے لیے سٹور ہوتی ہے سو پہلی چیز تو آپ سٹوری فائی کیجئے اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ارمیلا کہ پوری میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بدل گئی ٹھیک ہے فیشن انڈسٹری آپ کی بدل گئی بہت جو ایک چیز آپ نے سٹیگنٹ رکھنے کی قسم کھا لیے that is ایڈوکیشن انڈسٹری آپ کی ٹھیک ہے اب مجھے جب آپ نے میرا خیال ہے نائنٹی پرسنٹ آپ کے جو ایڈوٹیزمنٹس ہیں سوانگز کے بغیر میں ہیں بلکل ایک ہے کوئی ہے میرا خیال ہے میں ہیران ہوتی ہوں سمتنگ یہ آپ چائے کی پتی رہے تو آپ ناس جانس کے آپ پورا 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 شکر دیکھ رہے اچھا یہ کس چیز کا ہے پورا سوگ دوارہ مزے کا ہے پورا سوگ بہت مزے کا ہے چائے کا شکر ہے پورا سوگ بہت مزے کا ہے گانا بھی ہو گیا ڈانس بھی ہو گیا ساب کچھ ہو گیا اب بتاو کیا جس کا product ہے پورا 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 آپ بچے ٹوٹل آپ کو کیا کیا کٹلاMLس مجھے یقیق جو Wag yang ڈانس بھی ہو گیا تیچرکی شکل دیکھ کی جو کٹاب بور دو پر لکھا رکھا حای وہ ایسے پڑے ویسے بچے اس کو کیا لگتا ہے بچے کس طرح سے وہ چیز کو اگر جو چیز BMW ابpas اسی طرح چھوٹے کونسپس کی سانگز بھی بنایا جا سکتے و اس میں امیزیکل ایمک سامتیا بھی بلایا سکتے اے اوعی عباد کانسپس بھی جب آپ کو یہ جایے کو اپنے انر طبک کارا ہے آپ کو لگتے کہ پوری بک میں ایسے تین چار طبک ہوتے ہیں جس پر ٹیچر کو بھی بتے کہ بچے نسز پر آکے پھنجا ہے آپ ان کے ایسے بنایا کوئی تھوڑی موزیک بھی بنایا تو بہت زیادہ آ بھی گیا بہت سادہ concepts کو پر اب یہاں پہ آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا گوگل سرچ کرنی آنی چاہیے سرچ کرنا آنا چاہیے یہاں پہ teachers بھی parents بھی بچوں کے لئے concepts related songs بہت زیادہ موجودہر ملا آج کل نہیں ہے تو خود create کریں let the students create their songs جو ایک دفعہ وہ گانا بنا لگا کہ نہیں imagine کہ وہ خود بھولے گا بالکل بھولے گا وہ concepts کو کبھی نہیں بھولے گا چاہے وہ جتنا مرضی difficult concept ہو so stories add کیجئے ٹھیک ہے role plays add کیجئے music add کیجئے یہ تو ایک چیز ہو گئی اچھا سب ایک اور چیز عرملا ہم جو اتنا چیز کو نہ پیرنٹ سمجھ سکتے نہ ٹیچر سمجھتے نہ بچے خود سمجھتے وہ ہے آپ کا پوسچر اگر آپ کا پوسچر بیٹھتے ہوئے یا جہاں پیٹھ کے آپ study table پہ زمین پہ کارپٹ پہ کہیں بھی کام کریں سکولز میں بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے وہ جو ہم ہوت بھی پڑھے میک ہیں وہ لکڑی والی جو چیئر ہے آپ کی جو نائنٹی کے اینگل پہ سٹریٹ ہے کوئی کوچھے ہم سٹریٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا فیزیکل پوسچر خراب ہے آپ کا جو آپ کا سپائنل کارڈ ہے اور اس میں جنا بڑا گاپ ہوتا ہے چیئر کے پیچھے جو آپ ٹیک بھی لگائیں تو بچہ بچارہ وہ بیٹھا چھوٹا بچہ آپ کا سپائنل کارڈ سیدھا نہیں ہے وہ الائند نہیں ہے وہ پوسچر میں نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ برین اٹیچ ہے برین کی میمری اٹیچ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جہاں سat چیخیں نکل رہی ہیں آپ کی وہ جا کے دماغ کو سکون دے گا یا it is going to help you learn never so posture is one thing that you have to be making sure کہ آپ کا بچہ صحیح پوسچر میں بے اور یہ سکھانا کام ہے یہ کوئی پریریقوزٹ نہیں ہے ہم سیکھ کے نہیں آتے بچے ان کو بتانا پڑتا ہے جسے چیئر پہ بیٹھے میں ہیں تو کس اینگل پہ بیٹھنا ہے زمین پہ بیٹھے میں ہیں تو کس اینگل پہ بیٹھنا ہے سو پوسچر is one very important thing اچھا پھر ہم ایک چیز کو بہت زیادہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے that is water ermila ٹھیک ہے پانی سیکھنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے پانی ایک چل میں سمجھے نیرو ٹرانسٹمیٹرز جو ہیں دماغ میں جو کی نیورون آپ کی ہیلٹھ کریں گے لرننگ میں اگر آپ نے ایک گھنٹے کے اندر اندر پانی نہیں پیا پانی میں بین ہے پانی so called and i believe you کہ after having these researches پانی کو تیچرز منہ کریں گے ان پہ بین لگ جائے گا اس لئے کہ half an hour سے 45 minutes تک اگر آپ نے پانی نہیں پیا تو آپ کے نیرو ٹرانسٹمیٹرز کی جو فریکنسی ہے جو ان کی جو ایک plasticity اس کو آپ کہتے ہیں جو کیا آپ کیا ورڈ ہوتا ہے فلویڈیٹی جس کو آپ کہتے ہیں وہ رک جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر برین میں ٹرانسٹمیٹ نہیں ہو پاتی ہے آپ کی میموری سیکھنے سے مزید سٹاپ ہو جاتی ہے آپ مزید لرن نہیں کر سکتے so پانی between the gaps آپ نے پانی بھینا ہے پھر ابھی آپ نے میموری کی بات کی تو فوکس جو آپ کا ٹینشن سپین ہوتا ہم کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بچے کے پاس کوئی چار پانچ گھنٹے کا ٹینشن سپین ٹھیک ہے ایسے نہیں ہوتا آپ کی جتنی ایج ہوتی ہے plus 2 is your attention span is your focus span ٹھیک ہے اگر ایک بچہ 7 سال کا ہے تو 9 minutes زیادہ وہ focus نہیں کر سکتا اگر ایک بچہ 12 سال کا ہے تو 14 minutes زیادہ وہ focus نہیں کر سکتا so do not focus means focus والا focus ٹھیک ہے so after that time period اس کو کوئی break چاہیے ہو اس کو کوئی 5 seconds کا 10 seconds کا break is a must ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ 20 minutes تک constant بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں and you are not moving tab بھی آپ learn نہیں کر سکتے اور ہم یہ اتنی common باتیں neglect کرتے ہیں اور ہم آپ صرف imagine کر لو جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہیں ہمارے schools میں کتنی حت تک applicable ہوتی ہیں اور ہم خود ہونوکرتے ہیں ہم ستھا کرے ہیں every 15 minutes کے بعد every 15 to 20 minutes کے بعد چاہے 30 seconds کی walk کیجئے چاہے 30 seconds کی moment of what you have to move so movement is one such thing پانی آپ کو پینا ہے میں نے آپ کو فان ایلیمنٹس بتا دیا اب ایک اور انٹریسٹنگ چیز ہے that is environment صحیح ضروری ہے کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے یہ پہلے مجھے بتائیں کونسی حدیث ہمیں یہ آیا ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا ہے باہر لون میں پڑھ لیجے لون نہیں ہے گیالری میں پڑھ لیجے وہاں پہ پڑھے جہاں پہ نیچر کے ساتھ آپ انٹر ایک کر سکتے ہیں آپ بہت جلدی یاد کریں گے رمیلا کیونکہ وہ اگر آپ کو بتایا دن کے ٹائم ہمیں کہا جاتا تھا کہ سبح سبح اٹھ کے اگر آپ کے لون یا بائے کھلی ہوا میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ جلدی چیزیں ہوگی وہ کیوں میں نے آپ کو پہلی بتایا رائی ہمیسفہر کا برین آپ کو اپنے ایموشن کو بھی کنٹرول ایموشن ساتھ اٹیش ہوتا ہے نیچر کے ساتھ چیز ہے کولنگ بہت اچھی ایک نیمت ہے آج کل کی زندگی میں لیکن جہاں لرنگ کی بات ہے سات دنوں میں سے تین دن باہر گالری میں بیٹھ جائیے باہر لار میں بیٹھ جائیے کہیں جگہ جہاں پہ آپ کو باہر نیچر سے آپ کا انٹریکشن وہاں بیٹھ جائیے سامر ہولیڈیز ہیں دھوپ بچوں کو ضرور استعمال کرنے دیں ونٹر ہولیڈیز ہیں ہم تو سادیوں میں سارا دن چھت پہ جاکے تو دھوپ نگلتی آپ باہر ہوتے ہیں so environment is one such thing وہ چیز جو آپ کو کمرے میں یاد نہیں ہو رہی اپنی جگہ بدل کے دیکھیں آپ کو بہت جلدی یاد ہو نہیں شروع ہو جاتی ہے so this is one interesting thing اس کے علاوہ جو آپ بہتی common سی چیز جو ہم بہت miss ہم کہتے ہیں ٹیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے that is کہ آپ کی جو جو بکس ہیں جو آپ کی کانسپٹس ہیں اور میرے اس کی ڈائیگرام ہم بناتے ہیں اس میں ہم لوگ کریٹیویٹی یا آرٹ اید کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے کارٹونز بنا لیجے جیسے میں بھی سٹوریز کی بات کی اگر آپ کسی کانسپٹ کو کارٹون کی شکل میں اپنی کارٹون پر بنا لیں گے ای سٹل رمیمبر کے ماتھ جو جو پروblem سولووین کے سامز ہوتے تھے ان کو سولو کرنے سے پہلے میں کارٹونز بنایا کرتی تھی وہ پیپرز ابھی بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہو میں ان کے بقاعدہ کہ اگر لکھا ہوئے ہو کہ یہ بہت بہت کامپلیکس بھی سٹوریشن کی بات کر رہی ہو میں وہ درہ کر لیتی تھی کہ یہ کیا سٹوریشن ہو رہی ہے یہاں پہ یہ یہ گھر ہوگا یہ شاپنگ مال ہوگا یہ ایسی ہوگا وہ کانسپٹس آپ کو کبھی نہیں بھولتے جن کو آپ نے کارٹونیلائز کیا ہے یہ کہا جاتے کہ اگر آپ کو جو چیز یاد نہیں ہو رہی آپ اس کو لکھ لیں اگر آپ لکھتے بھی ہیں تو وہ چیز آپ کے لئے یاد ہوتی ہے لیکن لکھنے سے پھر وہ اتنا کچھ ہے ملا آپ دیکھیں کہ کوئٹس کی انٹینسٹی سے دیکھیں میں وہ پوائنٹ اس میں آپ کارٹونز بنا رہے ہیں چھوٹ چھوٹے کارٹونز جو آپ کبھی بھی اس کتاب کے اوپر پلٹیں گے لوگ کہتے ہیں شاید کتاب پر لکھنا چاہیے نہیں ہوتا میری کتابیں میرے بیسٹ نوٹس ہوا کرتے تھے جو آپ کا جو کونسپٹ آپ کو مشکل لگ رہا ہے اس کونسپٹس ریٹیٹیچر نے شاید پڑھاتے جیسے آپ کو پڑھاتے جیسے آپ کو پڑھاتے جیسے سٹوری سنایا کرتے تھے کونسپٹس ریٹیٹی چھوٹی سٹوریز کی یاد داش کے طور پر آپ کو پڑھاتے جیسے میں ہم لوگ تو پوئنٹرز بنایا کرتے تھے میں تو آپ بھی درائگر میں پوئنٹرز بناتی تھی اور اس کے بعد میں اس کے نیچے لکھ لیتی کہ اس میں یہ لکھنا ہے اس میں یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نہیں بہنگیا وہ تو ایک طریقہ ہے study skills ہیں بہت ساری different study skills ہیں میں تو آپ کو interesting بنانے کی بتا رہی ہوں کہ آپ جو کارٹونز کی شکل میں جب ان پوئنٹرز کو بنا لیں گے صرف پوئنٹرز یاد رکھنا ہے اپنے پوئنٹرز کو بھی یاد رکھنا ہے تو آپ دار کرنے programming تو کارٹونز میں بنایئے وہ ایک بہت interesting چیز ہوتے ہیں دوسری چیز ایک اور آپ کر ستے اپنے studies کو تھوڑا تصرا اپنی stationery کو personalize کر لئیجے آپ کے پاس جیسی بھی pencil ہے آپ کے پاس جیسا بھی razor ہے آپ کے پاس جیسا بھی pencil case آج کال تو بچوں کی پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ دے کے میں کہتی ہوا ہمارے پاس اپاس اپنکوچ نہیں اگر آپ کی پینسل ہے اس کے پیچھے آپ کو ایک سمائلی فیس یا اپنا نام یا کچھ بھی اسے کارٹ کے اس کو پیسٹ کر لیجئے اپنا پینسل کے اس بچوں سے خود بنائیں سو وہ چیزیں جو کہ آپ کو آپ کی اپن چیزیں ایک چیزیں سو ان کے ساتھ پرنا ان کے ساتھ پڑھنا آپ کے لئے اچھی چیزیں کر کیا جائے اپنی چیزیں در کے ساتھ جیدی جو آپ کے پر تھپ دیا جائے سوئی یہ اپنی چیزیں در نگ چیزیں دے جاتے ہیں مابی آج کی ٹپیک ہے اس ملید کو میسیج آپ دیکھنا چاہیے دیکھنے والوں کو دینا ہوں تاکہ انہیں بھی پتہ ہو کس طرح سے آپ نے مجھے چیزیں پڑھانے ہوئی پڑھانے ہیں میں ہمیشہ ہوموک دے دیتی ہوں تو میں آج بھی ہوموک ہی دینے لگی ہوں میں نے ابھی پہلے آپ کو یہ ہی کہا کہ آج آپ اپنے بچوں سے بیٹھ کے پوچھئے کہ ان وہ کس طرح سے بیسٹ پڑھتے ہیں ان کو کیا لگتا ہے وہ کیا ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کو یاد رہ جاتا ہے پھر ان پوئنٹرز کو نوٹ کیجئے اور بچے خود بھی یہ کام کر ستے ہیں وہ زیادہ کاپی پر لکھے بیٹھ کے کہ ہم نے وہ کام ایسے کیا تھا تو ہمیں بہت اچھا یاد رہا تھا ہم اپنے آپ کو اور میلا observe نہیں کرتے ہیں نہ observe کرتے نہ reflect کرتے نہ پھر evaluate کرتے ہیں ہم کس چیز میں بہتری محسوس کرتے ہیں ہم کس چیز سے اچھا سیکھتے ہیں ہمارے بچے کس چیز سے اچھا سیکھتے ہیں ان کے پوئنٹرز بنایے پھر جو میں نے آج آپ کو ساری tips دی ہیں ان سب کو اس میں آئیڈ کیجئے I'm sure your students, your kids, your students bچے are going to love learning from now on lovely thank you very much بابی آج کے محسوس یہ ہی تھا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے بچوں کی لرننگ کو ہے اس کو انٹرسٹنگ منایا ہے بہت چارے پوئنٹرز ماوی نے بھی بتایا کچھ میری انٹرو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے اپنے چھوٹے بچوں کی جو لرننگ بلیٹس ہیں definitely جیسا ماوی نے بھی ہمیں بتایا بھی کنوے کیا کہ ان کو فوکس کرنے کے لیے اپنی ایت سے 2 پوئنٹ زیادہ چاہیے تو آپ بالکل ایکسپیکت مت کریں کہ وہ تین گھنٹے کا ہمک ایک کی سٹک میں بیٹھ کے کر لیں گے ان کو ٹائم چاہیے ہوگا definitely اور اسی طرح سے اگر آپ انٹرسٹ ان کا develop کریں گے تب بھی پھر آپ شکایت نہیں کریں گے ہمک ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن چھوٹے بچوں کا نومل ہی ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے چلے آپ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمیں اور بھی میمان جوئن کریں گے آپ دیکھتے رہیے چاہیے لہوڑ